اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے باہردی سیل کے بارے میں کہ سیل ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے سیل کے باری کے اندر فنکشن کیا ہے بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فرسٹیئر کی بکس ہے پہلے چپٹر سے پہلے چپٹر سے ہم آغاز کریں گے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ سیل کے بارے میں تو سیل جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ روپٹ نے روپٹ خوک نے جو ہے وہ ہمارے پاس اسے ڈسکاور کیا تھا فرسٹ ٹائم روپٹ خوک میں اور جو ڈیڈ تھی جس ڈیڈ کو اسے ڈسکاور کیا گیا تھا جو سن تھی that is 1965 تو سیل جو ہے وہ ہمارے پاس روپٹ خوک نے 1965 کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسکاور کیا تھا اب ہم اگر اس کی ڈیفنیشن کی طرف جائیں سب سے پہلے ڈیفنیشن کی طرف جاتے ہیں ہمارے پاس ہوتی کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو سیل کی اگر ہم دیفنیشن دیکھیں تو سیل is the basic structure and functioning unit of life سیل جو ہے وہ basically ہمارے پاس یہ ہے کہ سیل جو ہے وہ structure and function unit of life living organism ہے مطلب جتنے بھی organism ہیں ان کی جو basic structure اور functioning unit جو ہے وہ سیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جتنے بھی organism ہیں جتنے بھی دنیا میں organism ہے is it made up of cell ٹھیک ہے جتنے بھی organism ہیں وہ ہمارے پاس made up of cell ٹھیک ہے سیل سے بنے ہوئے ہیں example کے طور پر ہم example سے آغاز کریں گے کہ for example human being ہے ٹھیک ہے example ہم لیتے ہیں human human being جو ہے وہ ہمارے پاس is made up of cell وہ سیل سے بنے ہوئے ہیں مطلب جتنے بھی انسان ہیں ان کی جو start ہوا تھا جب وہ بنے تھے تو وہ ہمارے پاس مطلب کوئی بھی ایک human being کی body جب وہ start ہوتی ہے develop ہونا تو وہ grow کرتی ہے from one cell سے اور اس کی cell جو ہے وہ divide ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے cell بنتے ہیں اور جو ہماری body جو ہے وہ develop ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ cell کیا ہے ہماری جو ہے وہ basic structure unit ہے مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی living organism ہیں ان کی body جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ cell سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس structure unit ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ جو cell ہوتا ہے اس سے جو ہماری body بنی ہوئی ہوتی ہے جتنے بھی living organism ہیں اس کے اندر بہت سارے cell بھی ہو سکتے ہیں مطلب آرگنیزم ملٹی سونلر بھی ہو سکتا ہے مطلب بہت سارے cell سے مل کر بنا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے پاس یونی سونلر بھی ہو سکتا ہے وہ صرف اس کے اندر ایک ہی cell ہو سکتا ہے جو کہ تمام کام پر فارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تھا وہ ہمارے پاس about the structure کے بارے میں تھا کہ ہمارے پاس cell جو ہے وہ basic structure unit کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جس نے بھی cell جتنی بھی جو organism ہے وہ cell سے بنے ہوئے ہیں function کا کیا مطلب ہے function کا مطلب یہ ہوا کہ all the activity in the cell all the activity in the living organism in the living organism is performed by cell ہمارے پاس ہمارے cell ہمارے جتنی بھی activity ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام activity جو ہے وہ ہمارے cell پر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارے پاس human کی body جو ہے وہ cell سے بنے ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس cell ہے یہ cell different cell مل کا جو ہے وہ ہمارے پاس human کی body بنا رہے ہیں like tissue ہے tissue جو ہے وہ ملتے ہیں تو اس طرح tissue cell tissue argon or argon system اس طرح بنتا ہے for example ہمارے پاس یہ جو cell ہیں جو body structure بنائی ہوئی ہے ان tissue یہ tissue کیا کر رہے ہیں ایک ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر work کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ structure بنی ہوئی ہوتی ہے جن cell سے وہی cell مل کر ہماری body کے تمام function جو ہے وہ perform کرتے ہیں یا تمام function جو ہے وہ انہی سیل کے اندر ہوتے ہیں like اس میں اگر ہم ایک function کی بات کریں تو like glycolysis glycolysis کا جو process ہوتا ہے the conversion of glucose into pyrovic acid جس میں جو ہے وہ glucose جو ہے pyrovic acid میں convert ہوتا ہے اور energy جو release ہوتی ہے اس energy کو جو ہے وہ ہم utilize کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو glycolysis کا process is performed by cell ٹھیک ہے ہماری body کے اندر یہ cell perform کرتے ہیں اب اسی energy سے ہم جو ہے وہ جتنی بھی activity ہوتی ہیں body کی وہ ہم perform کرتے ہیں like ہمارا ball جو ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ energy required ہوتی ہے تو energy جو ہے وہ produce کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے cell different metabolic activity get through تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارا جو آج کا lecture ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس cell وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری body جو ہے وہ cell سے مل کر بنی ہوئی ہے اور ہماری body body کے اندر جتنے بھی function ہے وہ cell perform کرتے ہیں thank you very much ہمارے پاس